جہانگیر ترین تحقیقاتی ادارے یعنی ف آئی اے اور مسابقتی کمیشن کی ٹیموں نے جہانگیر ترین کے شگر ملز کے ہیڈ آفس پر چھاپا مار کر آفس ریکارڈ قبضے میں لے لیا ہے یوں عمران خان اور ان کی ایٹی ایم کہلانے والے جہانگیر ترین کے مابین اختلافات کی خلیج مزید وسیطر ہو گئی ہے مسابقتی کمیشن کی طرف سے چھاپا تب مارا گیا جب پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے جانب سے متعدد مطبع طلب کیا جانے کے باوجود صرف تحریری جواب جمع کروایا خیال رہے کہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل واجز جا کی سروراہی میں جی آئی ٹی نے شگر ملوں کو عوامی رقم کے غلط استعمال اور کارٹلائزیشن کا مجرم پایا تھا جس کی وجہ سے چینی کی قیمتوں میں بڑے بیمانے پر اضافہ ہوا تھا مسابقتی کمیشن شگر ملرز کے کارٹلائزیشن کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس سلسلے میں پنجاب کے دار الحکومت لاہور میں جمال دین والی یعنی جی ڈی 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 ملز کے ہیڈ آفیس پر چھابہ مار کر ریکارڈ قبضے میں لیا گیا ہے قبل ازی مسابقتی کمیشن نے چودہ ستمبر کو وفاقی اور پنجاب دونوں دار الحکومتوں میں پاکستان شگر ملز اسوسییشن کے دفاتر کے ریکارڈ کا معاینہ کیا تھا اور ریکارڈ کی کچھ کاپیاں اور کمپیوٹر فائلز ضبط کی تھی مسابقتی کمیشن حکام کے مطابق پی ایس ایم اے اور جی ڈی 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 ملز کے ایک سینئر احتیدار کے مابین ای میلز کا تبادلہ ہوئے جس میں مل اور زلحی سطح پر شوگر سٹاک کی پوزیشن اور یہاں تک کے گنے کی کرشنگ کا حجم شوگر کی پیداوار اور بحالی جیسی حساس تجارتی معلومات ملی ہیں حکام کے مطابق شوگر ملز اسوسییشن کے وارس ایپ گروپ کے معاینے سے انکشاف ہوا کہ جی ڈی 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 گروپ کا وہی سینئر احتیدار چینی کی قیمتوں اور سٹاک کے عداد و شمار کے بارے میں جانتا تھا سی سی پی احتیدار نے دعویٰ کیا کہ پی ایس ایم اے سے ضبط کیے گئے ریکارڈ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسی احتیدار کو پی ایس ایم اے نے شوگر سٹاک کی پوزیشن کے لیے سن دوہزار بارہ میں فوکل پرسن کے طور پر مقارن کیا تھا اور وہ چینی کی سنت کے بارے میں حساس معلومات جانتا تھا اس حوالے سے جہانگیر ترین کے قریبی ساتھی کا کہنا ہے کہ جی آئی ٹی اور ایف آئی اے کی طرح مسابقتی کمیشن بھی وہی سوالات اٹھا رہا ہے جس کا جی ری وی گروپ نے جامعہ جواب دیا تھا ایف آئی اے میں جماع کرائے گے جہانگیر ترین کے جواب کے مطابق جی ری وی گروپ میں ان کے بیس فیسد شیئرز ہیں جہانگیر ترین کے مطابق ان سے یا ان کی کمپنی جی ری وی سے کوئی جرم نہیں ہوا اور نہ ہی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یا کمبائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس طرح کے کسی جرم کا کوئی ثبوت سامنے لاسکی ہے جبکہ چینی بہران کی تحقیقات میں ایف آئی اے کے کال اپ نوٹس میں اٹھائے گئے سوالات اور خدشات میں سے کوئی بھی ایف آئی اے ایک 1974 کے شیڈول کے تحت ان کے اور ان کی کمپنی کے خلاف کسی بھی جنگ کی نشاندہ ہی نہیں کرتے خویال رہے کہ ایف آئی اے نے گزشتہ چار برسوں کے اور خاص طور پر ایک سال کے دوران چینی کی قیمتوں میں اضافے اور شگر میلز کو حاصل کی جانے والی سبسیڈی پر تحقیقات کی تھی اپرل میں وزیراعظم عمران خان کا جمع کرائی گئے اپنی ریپورٹ میں ایف آئی اے کا ڈریکٹر جنرل واجز یا نے انکشاف کیا تھا کہ بہران کے دوران دو اہم گروپوں نے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے ان میں سے ایک جیڈی ڈیو ہے جس کی چھے شگر میلز تھیں ریپورٹ کے مطابق جیڈی ڈیو نے سن 2015 سے 2018 کے دوران برامتی سبسیڈی میں 12.28 فیصد حاصل کیا جس کے کل مالیت تین ارب پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے ہے جبکہ برامت اور اس پر سبسیڈی دینے سے ملک میں چینی کا بہران پیدا ہوا تھا بعض ازنا تحریک انصاف حکومت چینی بہران پر ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ کا فورنزک آرڈٹ کرنے والے کمیشن کی حتمی رپورٹ 21 مئی کو سامنے لائی تھی جس کے مطابق چینی کی پیداوار میں 51 فیصد حصہ رکھنے والے 6 گروپس کا آرڈٹ کیا گیا جن میں سے الائنس میلز جی ڈی ڈی ڈبلی گروپ اور الارابیا آور انوائسنگ دو کھاتے رکھنے اور بینامی فروک میں ملوث پائے گئے چنانچہ 7 جون کا وزیر اعظم عمران خان نے شوگر کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں چینی سکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف سفارشات اور سزا کو منظور کرتے ہوئے کارروائی کی ہدایت کی تھی جس کے بعد ایف آئیے نے جہاں کی ترین کو کال اپ نوٹسز جاری کر کے ملکی اور بیرون ملک اساسوں ان کے بینک لیندین خاص طور پر بیرون ملک رکھوں کی منتقلی ان کے کمبے اور ملازمین کے بینک اکاؤنٹس اور ان کی فرم جی ڈی 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 ڈیو کے شوگر سے مطالق لیندین کی تفصیلات طلب کی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا